جانے جان ڈرامے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تبریس کی حقیقت گلزیب کے سامنے کھل جاتی ہے گلزیب کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ اس کے ہسپین کا قتل تبریس نے ہی کروایا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں شہرام کی تو شہرام اپنے عشق میں اتنا مغن ہوتا ہے کہ اس کو کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا شہرام کو اب ہر جگہ پہ مہنوری نظر آتی ہے جب زینت کال کرتی ہے تو پوچھتی ہے کہ شہرام مہنور کیسی ہے تو شہرام بلکل خاموش ہو جاتے ہیں ان کے چہرے پہ ادازہ چھا جاتی ہے اور خاموشی سے اسے جواب دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے لیکن پھر بہت میں بتاتے ہیں کہ اس کی کسی عوض سے شادی ہو رہی ہے مہنور بھی اس شادی سے خوش نہیں وہ بھی دل ہی دل میں شہرام کو پسند کرتی ہے چاہتی بھی ہے بھی طرف اگر دیکھا جائے تو تبریز کی آلیہ سے شادی ہونے والی ہے اور آلیہ بہت پریشان ہے کیونکہ آلیہ کو یہ بھی پتا لگ چکا ہے کہ تبریز پہلے ہی شادی شدہ ہے اور اس شادی کی وجہ سے آلیہ بہت پریشان ہے وہ بار بار اپنی فیملی کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ تبریز کی پہلے ہی شادی ہے اور میں سے شادی نہیں کر سکتی اور تبریز کا جو بھی ہے وہ بھی بہت گلت ہے میرے ساتھ لیکن جو آلیہ کے فادر ہیں وہ زبردستی اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کروانا چاہ رہے ہیں جس کی پہلے ہی ایک شادی ہے اور دوسری طرف پھر دیکھا جائے تو مانور اور شہرم جو ایک دوسرے کے عشق میں مدہوش مدہوش رہتے ہیں دونوں کی فیملی کو یہ بھی پتا ہے کہ دونوں آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن انا نفرت اور اوچ نیچ کی وجہ سے یہ رشتہ قائم نہیں ہو رہا موسیقی موسیقی